گلڈن ورڈ کی معزز دوستو میں ہوں شہزاد عدلہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو عام طور پر یہ کافی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کومہ میں چلا جاتا ہے تو اس کی نیوراجیکل ڈیتی یعنی دماغی طور پر متواقع ہو جاتی ہے تو آئے آج یہ غلط فہمی دور کرتے ہیں تو ہمیں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو آئے چل کر اپنے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اگرامی ہماری دماغ کی دو حصے ہوتے ہیں نمبر ایک کارٹکس اور دوسرا برین سٹیم کارٹکس دماغ کا بڑا حصہ ہوتا ہے جو اہم کام یعنی لکھنا پڑھنا بولنا وغیرہ سر انجام دیتا ہے جب سر پر شدید چھوٹ کی صورت میں یا برین ہیمرچ کی صورت میں کارٹکس کچھ ڈیمیج ہو جائے تو اس وجہ سے انسان کومہ میں چلا جاتا ہے مگر یہ موت نہیں ہوتی مریض کومہ کی حالت میں بھی درد محسوس کر سکتا ہے اپنے آزا کو کسی حد تک حرکت دے سکتا ہے اور اکثر مریض کومہ سے واپس ہوش میں بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر کارٹکس کے ساتھ ساتھ برین سٹیم بھی مردہ ہو جائے تو مریض سانس نہیں لے سکتا جس کے وجہ سے دل کو اکسیجن نہیں ملتی اور دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جسم کی باقی آزا بھی اکسیجن کی کمی سے مردہ ہو جاتے ہیں ہمارا سکل سخت ہڈی کا بنا ہوتا ہے جو دماغ کو پیلنے نہیں دیتا اس وجہ سے کسی چوٹ کی صورت میں دماغ میں سوجن ہو جاتی ہے دماغ پر بہت زیادہ دباؤ فلتا ہے جس کے وجہ سے اکسیجن دماغ کو نہیں ملتی تو دماغ کی سل مردہ ہونی شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک دم نہیں مرتے بلکہ ایک پروسس جس کو لائسس کہتے ہیں اس کنڈیشن میں سلف اگلنا یا ان کی لیکویفیکیشن شروع ہوتی ہے اور یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس سے مریض دوبارہ ہوش میں نہیں آسکتا اور اس کی موت واقع ہوتی ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ برین سٹم مڑ چکا ہے اس کیلئے طبی ماہرین نے کچھ طریقے اپنائی ہے جس میں مریض کا بلٹ فریشر چک کرنا سانس لینے کے عمل کو چک کرنا مریض کے آنکھوں کے پتلیوں کو چک کرنا پاو کی آنگوٹی میں سوہی چبو کر دیکھنا یہ تمام عمل دن میں دو دفعہ چھے چھے گھنٹوں کے بعد کیا جاتا ہے پھر مریض کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دماغ مردہ ہونے کے باوجود دل دڑکتا رہتا ہے اور جسم بھی گرم ہوتا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہوتا ہے تو پیارے دوستو دراصل دماغ کی بلکل مردہ ہونے سے کچھ لمحے پہلے مریض کو ونٹی لیٹر پر منتقل کر دیا جاتا ہے دل ویسے بھی دماغ سے الگ ہوتا ہے اس میں ایک آٹومیٹک فم لگا ہوتا ہے جو ونٹی لیٹر سے اکسیجن ملنے پر دڑکنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ یاد رکنا کی دل صرف کچھ گھنٹوں تک یا زیادہ سے زیادہ دو تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور پھر اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے چنانچہ ڈاکٹر اسی صورت میں مریض کو مردہ قرار دے دیتا ہے موسیقی